السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عصر بسانے اور آج میں اس تال کے جام نوازلی میں موجود ہوں یہ ایسی لوکیشن ہے جس پر ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہاں ایک بہترین ٹینٹ کی جگہ بن سکتی ہے کیونکہ یہ ایسی لوکیشن ہے کہ یہاں برسات کا پانی نہیں رکا ہوا اور اس طریقے سے یہاں لوگ پاس پاس کے سراؤنڈنگ کے لوگ جہاں موجود ہیں اور اپنے اپنے حساب سے بیٹے میں اگر یہاں کوئی بھی انجیو یا کوئی بھی گورنمنٹ اورگنیزیشن یہاں موجود آ جائے اور ان لوگوں کو پروائیڈ کریں یہ ٹینٹ تو یہاں ایک بہتر ٹینٹ سٹی بن سکتا ہے ہماری بورڈ ہوگی گھر چھوڑ کے ہم ہی در آئے اونچہ ہی جگہ کی دیدر بچے بچے لے کے آئے کے بیٹے اور کچھ بھی نہیں آتا ہے گھر کی گنکیدی ہوگی اندر ساری تم ہوگی ہے خراب ہوگی ہے کوئی بھی آج تک نہیں آیا پسکتا ہوگا ہے کچھ دنے کے لئے کوتتی کے لئے لکنی اپنی تھی اوpfانج ہمیں اٹھا اٹھا کے ابھی بنا کے ادر بیٹے ہیں کوئی بھی نہیں آرہا کوئی نہیں جا رہا ہے پیٹے ہیں گریب محطا دیکھ آ کریں کس کو بتائیں کوئی آیے تو اس کو بتائیں نہیں آتے ہی نہیں میڈیا والا نہیں کوئی م ao کوئی کچھ بھی نہیں ہے جیسی پکاتے ہیں لوگی سکھی پاکے بیٹے ہیں کس کو جا کے بتا ہے یہ تو بوڑ کے بے ٹیسے بھی نہیں ہے بھائی تم بولا کے دے تو ہو بھی اس کو چھائیں کر کے پھر ہمارا مال مطا سب گھر گیا کچھ بھی نہیں ہے ہماری پاس یہ جتنے بھی لوگ ہمارے اسراؤنڈنگ میں موجود ہیں فینسنگ دار کے اندر موجود ہیں یہ ہے اس گاؤں سے موجود ہیں اور اس گاؤں میں پروپر گاؤں گا جو کہ پوری کی پوری برسات میں یہاں ڈوب چکا ہے اور یہاں کے لوگ یہاں سے شفٹ ہو کر اس اندر آئے اور یہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یہاں سے کوئی سماجی کوئی بھی لیڈر اور یہاں سے کوئی بھی ہمارے ہاں گورومنٹ کی طرف سے کوئی بھی راشن یا کوئی ٹین سے سٹی جو بھی ہے کوئی بھی نہیں کیا ہم نے خودے سر پہ اٹھا کے پانی بھی ایسے کوئی پانی مون تک آ گیا تھا وہ بھی ایسے اٹھا کے پھر لا کے تھوڑا تھوڑا تھوڑے لا کے سفر کر کے گٹھے اور کچھ نہیں ہے دوسرا کوئی پی نہیں ہے تک کھا کے گزارا کریں ہم نے بھی لائکے کے موجود ہیں لوگ جتنے بھی ان کا الگ سپرڈ یہاں ان کا گاؤں موجود ہیں وہ جو کے پورا بارش اور پرڈ کیوں سے علاوہ کی وجہ سے بھی چکا ہے یہاں عزت سے جو ہے وہ غریبی کی موتاج نہیں ہوتی اسی لئے یہاں عزت سے انہوں نے یہاں ایک پناہ گاہ رکھی ہوئی ہی جگی دیو پہ گر کے دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھو چلو ہم ساتھ چلتے ہیں دیکھو ادھر بیٹھے وہ ہمارے اوپر بلے نے کہا نہیں ہے مچھر اتنا کارتے ہیں جو اوپر بلے نے کہا نہیں ہے تو بچھوں کے دیکھے رات کو سلایاں ادھر گھر ہو گیا ہے کیسے نکالے کوئی بھی ہمارے کو ایسی چیز نہیں دیتا تاہی رستا جارون دیتا دبئیو سے اپنا ایت سمان نکالے وہ بھی نہیں ہے کیا کریں بیٹھے کس کو بھی ایک اور سب سے زیادہ اور اہم بات میں آپ کو پکاتے چلو کہ جتنے بھی ہمارے پاس انہوں پر یہ لوگ سفر کر کے موقع آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے پاس راشن اور سلا بھی جتنے بھی ان کے پاس سامان پہنچ جاتا ہے لیکن یہ ایک ایسا جتنے بھی ہلائکے جو اپنے ہاں کچھ ہو اپنے ہی گھرواتے جو باہر نہیں رکلتے وعزت کے ساتھ ادھر بیٹھے لیکن یہاں پہ کوئی بھی یہاں سے نہ کوئی سرکاری اور نہ ہی کوئی سماج ہے یہاں لوگ آتے ہیں ج راشن یا ٹیٹ وغیرہ پروائیڈ کریں یہ ایک ایسے لوگ اور مجھبور لوگ ہیں جو باہر شو اپنی کرواتے ہیں لوگوں کو باہر جو اپنے راشن مل جاتا ہے لیکن یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو باہر شو اپنی کرواتے ہیں سب سے زیادہ متاثر پر یہ ہے کہ کیس کو بولے اس کو مجھرات کو کٹے ہم کیا کریں زرکار تو آتی نہیں ہے ہم کس کو بتائیں کچھ آئے درس کو بتائیں آتے ہی نہیں ہے کوئی ہم کس کو بتائیں اگلوں کو دیکھیں گے لگڑی نہیں ہے تو چلا لوٹوں کو روٹی کر کے پکائیں وہ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس نہ روٹ ہے نہ مجھد رہے ہیں پتے ہیں تو ایساں کر کے پیٹھیں گے پندھا کے اسا ہوں گے چالی بھی نہیں ہے تو اس کو بچوں کو بٹھا دیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو کتیس کو باتایا جتو مائے مجھے کیا کیا کردی